اسلام علیکم ناظرین ڈسٹرک بولٹن کے ساتھ میں ہوں مقدس چود دیور خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال ہر اپا کی عوام ڈاکوں کے نرگے میں متعلقہ پولیس خاموش ڈی پیو ساہیوال نے جو نوٹیس لیے شہری عابید حسین سے دو ڈاکوں نے رائیفل سے فائر مار کر شہری کو زخمی کر دیا دن تہارے گن پوائنٹ پر آٹھ لاکھ روپے چھین کر فڑا جفتیلات کے مطابق شہری عابید حسین 23 دس با وقت بارہ بجے دن یو بیل بینک چیچا وطنی سے رکا مبلغ آٹھ لاکھ روپے لے کر اپنے موٹر سائیکل پر گھر حرپا واپس چاہ رہا تھا کہ گیارہ ساتھ اے لہوریا والا جی ٹی روڈ ڈوکس نام علم جاگو مسلائی رائیفل بسواری موٹر سائیکل ہونڈا 125 رنگ کالا پیچھے سے آئے اور گن پوائنٹ پر شہری عابید حسین کو روکر سائٹ جیو سے نکتی آٹھ لاکھ روپے چھین لیے گئے فائر بھی مار دیا فرار ہو گئے اسلام علیکم ارس اومیلہ کاری امان اللہ المعلوف بابا پیچھینہ کے موقع پر پلاسٹیک والی وال میچ کائیں نکال کیا گیا میچ شروع ہونے سے پہلے قومی تلانہ چلایا گیا اور خوبصورت آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا سرپرستی آلہ مہر استم علی کورا احمد بخش تھیراج محمد نواز کورا چیف اورگنائزر غلام عباس کورا اور ملک مسور کھوکر تھے بابا پیچھینہ شہین کلب اور یارہ دا یار کلب کے درمیان میچ کھیلا گیا شہین کلب کے ٹیم میں کیپٹن ازر تھیراج گجر ریف سولہ غلام عباس کورا زکی مانچی حیدر جج شانی تلہ تبسم بب جبکہ یارہ دا یار ٹیم میں کیپٹن زبیر شاکہ نظر فرید بلوچ یارو بب زہے بب شامل تھے شاندار میچ انتظامات کروانے پر غلام عباس کورا نے ملک مسور کھوکر کو مین آف دی میچ کا انام دیا میچ دیکھنے والوں میں فیاض کورا سجاد کورا ممتاز حیرا سمید دودھرا سے شائع کی نے شرکت کی کیمرامین کے فرائز سونو چار کے سٹوڈیو میاں چننو نے سر انجام دیئے ریپورٹ میں ایسا کو بلی میاں چننو شاندار میچ انتظامات کروانے پر غلام عباس کورا نے ملک مسور کھوکر کو مین آف دی میچ جرائم پیشہ فراد مرشیات سوشوں کا گھیرہ تنگ دیں پولیس مقابلہ اقدام قتل ڈکیتی پولیس پر حملہ جیسے سنگی نوائیت کے مقدمات میں مطلق دو ملزمان گرفتار ایس ایس پی عمر کو ڈکٹر عبدالخالی پیرزادہ کے حکمات پر پورے ظلے میں جرائم پیشہ فراد اورگنایز کرائیم کے خلاف کریکچہ انچاری اس زمان میں ایس ای چو پولیس تھانا کنری افتخار علی باجوانے اپنے ٹیم کے ہمراہ بستیاں چو کنری کے قریب دورانے چیکنگ کاروائی کرتے ہوئے اقدام قتل جکیتی پولیس پر حملہ آرمز ایکٹ جیسے بارہ سنگی نوائیت کے مقدمات میں مطلوب ملزم عبدالغنی بھلوچ اور عمر عرف بھولو بھٹی کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو بغیر لائسنس پسٹل پسٹلز باند سو گرام چٹس آئس ہیروائن اور کرسٹل برآمد زخمی ملزم عبدالغنی بھلوچ کو علاج کے لیے ہیدر آباد ریفر کر دیا گیا دونوں ملزمان موتد مقدمات میں مطلوب تھے علامہ سے اقدام قتل پولیس مقابلہ نارکو ٹیکس اور آرمز ایکٹ کے تحت مزید مقدمات بھی پولیس تھانہ کرنے پر درچ کر لیے گئے مزید قانونی کاروائی و تفتیش چاری ہے عمر کوٹ سے خبر کاروک کرتے ہیں ہمارے بیورٹریف ڈاکٹر ریملاد وغانی موتھاب عمر کوٹ ڈیپٹی کمیشنر چیئرمن ڈسٹریک ویلویشن کمیٹری ولی محمد بلوچ نے ڈسٹریک ویلویشن کمیٹری کے ممبران سے ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں اجلاس کی ستارت کی جس میں اڈیشنر انسپیکٹر جرنل بارڈ آف ریونیو تمام اسسٹرن کمیشنر جیپٹی ڈیریکٹر ذرات ایڈکیشن عملداروں اور ممبران نے شرکت کی اس موقع پر ایگری کلچر لینڈ کی سروے ان سروے سمیت سمینوں کی فی ایکر کے حساب سے کیبت مقرر کر لی گئی جس میں چاون کمیٹری اور مینسپل کمیٹری اور دیہاتوں کی ویلویشن کے حساب سے کیبت مقرر کی گئی پیر سید مہر علی شاہ بخاری آف چک نبر ایک سو اچھارہ پنجوہ ایل میا چنو کے سلانہ ارسو میلہ کے موقع پر مہر اکرار حسن حراج کے زیدی اعتمام شاندار کبڈی مقابل ملکت ہوئے کبڈی میچ کے مہمان خصوصی مہر سحیل عباد حراج مہر محسین حراج مہر مظہر حیات ڈی ایس پی خانے وال مہر ریاض حراج مہر ناصر حراج میا عبدالروف صاحب کا صدر گلہ منزی میا چنو اور شاہل دھائینا تھے کبڈی میچ کے اعتمام پر جیتنے والے پلئیرز میں مہمان خصوصی نے انعامات تقسیم کیے اہل علاقہ نے شاندار کبڈی مقابلے کروانے پر مہر اکرار حسین حراج کا شکریہ دا کیا اور خراج تحسین پیش کیا ریپورٹ میسا قبلی میا چنو سحیوال حکومت پنجاب کے ہدایت پر سحیوال دوئین میں بھی ہفتہ صحت مانایا چاہ رہا ہے اس سلسلے میں کمیشنر سحیوال دوئین شوئی بگبال سید نے سحیوال میں بنیادی مرکز صحت ایٹی نائن سیکس آر کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر اکرام الحق پنجاب ہیل فیسیلیٹیز مینجمنٹ کمپنی کے دیسٹرک مینیچر رافیہ جسگی ڈائریکچر ہیل سروسی سحیوال ڈاکٹر محمد علیہ سنچم ڈسٹرک کواڈینیٹر آئی ایر ایم ان سی ایٹ ڈاکٹر تاہر چودری بھی اس موقع پر موجود ہے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کمیشنر شوئی بگبال سید نے کہا کہ ہفتہ صحت کے دوران دوئین بھر کے سرکاری حصف تعلوم میں مریضوں کے فری ٹیچ کرنے کے لیے کیمپس قائم کیے جائیں گے انہوں نے بنیادی مرکز صحت 89 سکس آر میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہلیات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ہفتہ صحت کے دوران زیادہ سے زیادہ مریضوں کی سکریننگ کی جائے اور علاج مالجہ کے لیے مریضوں کو ریکار مرتب کیا جائے انہوں نے مختلف کاؤنٹرز پر دستیاب ٹی بیس اہلیات کا جائزہ لیا اور سکریننگ کے لیے آنے والے مریضوں کی عیادت کی انہوں نے کہا کہ سرویس ٹرلیوری بہتر بنانے کے لیے سبتالوں کی مسلسل مانیچرنگ جاری رکھی جائے گی تاہیوال سے ریپورٹ علا دیتا کمیانا شانی بھائی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے امیدوار برائے صدر انجمن تاجران تلمبہ راو اشتیاک احمد اور شانی بھائی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں انجمن تاجران کے الیکشن میں بھرپور حصہ لوں گا مجھے ہار چیت کا نہیں مجھے اپنے شہر اور تاجر برادری کا سوچنا ہے اور میں ان کے لیے ہی الیکشن میں حصہ لوں گا میرے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں میں صرف اور صرف اپنے دکاندار تاجر حضرات کی فلاحوں بہبود امن و امان اور سیکیورٹی کے معاملات پر توجہ دلوانا چاہتا ہوں مجھے کسی کے الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے کا کوئی فرق نہیں پڑتا میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے پورا عظم ہوں اور اپنے شہر کے تاجر برادری کے سپورٹ کے ساتھ بھرپور طریقے سے حصہ لوں گا جامعہ ارکم روحانی مرکز ارکم ٹاؤن چشنیا میں ایک روز اکت اسمی سلانہ عظیم الشاہ روحانی محفل کا انعقاد ہوا جس میں چشنیا سمیت ملک مختلف شہروں سے ہزاروں مردین اقیدت مندوں علماء اکرام اور تلوار دیگر لوگوں نے بھرپور شرکت کی اس دوران خواتین کے لیے خصوصی طور پر علیدہ پردے کا انتظام کیا گیا تھا اور نمازی حصر کے بعد تمام لوگوں میں وسیل انگر تقسیم کیا گیا تفصیلات کے مطابق چشتیا میں بائیس اکتوبر بھروز اتوار کو ایک روزہ اکت اسمی سالانہ عظیم الشاہ روحانی محفل کے صدارت بانیو سرپرد جامعہ ارکم چشتیا پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت مولانا پیر کاری محمد یقوق قادری نے کی اور روح پرور خطاب کیا پہلی نشست میں روحانی محفل کا بقائدہ آگاز صلاوت قرآن مجید سے ہوا ناتق خواہ حضرت بارگاہ رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدیہ اقیدت کے پھول نچھابر کیے خصوصی خطاب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد نعیم الدین لزہاری پہری شریف نے کیا بعد ازا دوسری نشست سماز عشاء زیمر شان محفل سماز اور محفل ذکر منقت ہوئی جس میں ملک نامورک والوں نے اپنے خصوصی انداز میں ارافہ کلام پیش کیا اس موقع پر ناظم اعلا جوامی آرکم روحانی مرکز چشتیاں حضرت مولانا مفتی خلید رحمان قادری اور پروفیسر علامہ ڈاکٹر غلام مہی الدین نقش بندی حضرت مولانا صاحب زادہ محمد طیب یاکوب قادری اور صاحب زادہ محمد طاہر یاکوب قادری نے بھی روحانی محفل میں خطاب کیا ساہیوال کمیشنر ساہیوال جوئین شوئے بگبال سید کا راہ ساہیوال ٹیچنگ حسبتال کا دورہ حسبتالوں کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ساہیوال ایم ایس ڈاکٹر اکتر محبوب بھی ان کے ہمراہ تھے ساہیوال زیر علاج مریضوں کو فرہام کی جانے والے طبی سخولیات کا جائسہ لیا ساہیوال مشیری کے فال ہونے جوکٹرز کی جیو جی پر موجود کی کو چیک کیا ساہیوال صفائی مزید بہتر بنانے کی بھی تاقید کی کمیشنر مریضوں سے طبی سہلیات بڑے دریافت کیا واش یومز میں صفائی کا میار بھی چیک کیا سرویس ڈلیوری بہتر بنانے کے لیے سبتالوں کے مسئل سلمانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی کمیشنر ساہیوال ریپورٹ کرائیم ریپورٹر محمد عواز بھتی سمارو میں صفائی وزیر اور صفائی ایم این اے اور ایم پی اے پی پی لیڈیز ونگ سنکھے نائب صدر آدی روبینہ قائم خانی اپنے خاندانی باپ دادا کے گاؤں شہر سمارو شہر آنے پر بھرے جوش و خروز کے ساتھ سمارو شہر پر انٹری گیٹ پر پہنچنے پر جوید قائم وائس چیئرمن نول رائے مہشوری راجہ بابا شاکیل قائم خانی مولوی غلام مصطفی صابر اسکندر جنید قائم خانی جھانگیر قائم خانی حاجی محمد رحیم قائم خانی اور دیگر شہریوں پی پی ورکرٹس کار کنان کے جانب سے ریلی کے صورت میں شاندار استقبال کیا گیا جو کہ ریلی پورے شہر کا گشت کرتی ہوئی شہر کی گلیوں سے گزری کافلے میں سرداج آچوا بابا خاص کھیلے کی پچھس کاریوں کے کافلے کے ساتھ شامل ہوئی پوری ریلی نارے سے گنجھوٹھی جیے بھٹے کے ناروں نے پورے شہر میں دھوم مچا دی جس کے بارے لی پورے شہر کا گشت کرتی ہوئی نیشنل پریس کلپ کے میرچو کو امید علی قائم خانی پر پہنچی جہاں پولوں کی بھرکھا کی گئی بار میں سابقہ سبائی وزیر روبینا قائم خانی نے صحافیوں کو پریس پریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سمارو میری خاندانی باپ دادا کا گاؤں کے ساتھ ساتھ میرے پیارے عزیزوں کے علاوہ پیپلز پارٹی کے جالوں کا شہر ہے مجھے سماروں کی ترقی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہاں کی عوام پی پی کو اپنی پارٹی کا قلعہ سمجھتی ہے اور ہمیشہ انہوں نے ہمارا ساتھ دے کر ایونیو تک پہنچایا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کی عوام پی پی سے اتنی محبت کرتی ہے مزید کہا کہ پی پی ایک گریب عوام کی پارٹی ہے روٹی کپڑا اور مکان ان کے منشور ہیں جس کی وجہ سے دلوں میں راج کیا اس وقت آدھی نے نیشنل پریس کپ کی ٹیم کو کوریج کرنے پر شکی ادا کیا اور ٹیم کی تاریف بھی کی عمر کورت صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف صحافی برادری سرابہ اتجاج ہیں عمر کورت دو ماہ گزرنے کے باواجوش شہی صحافی جان مہر کے قاتل کا گرفتار نہ ہونے کے خلاف صحافی برادری نے ریلی نکال کر اللہ والا چھوک پر دھرنا دے دیا عمر کورت ہیدراباد کے سینئر صحافی لالہ رحمان کامو کی قیادت میں ظلہ بھر کے صحافیوں نے شرکت کی عمر کورت صحافی برادری قاتلوں کی گرفتاری کے لیے نعرے بازی کرتی رہی عمر کورت صحافی جان محمد مہر کو شہید کرنا ازا صحافت پر وار ہے صحافی برادری عمر کورت شہید صحافی کے ورسا اور دیگر صحافیوں کو تحفظ فرام کیا جائے صحافی برادری بچھرا کچھ ہی صدا سے کہ رتھی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا چک نو بے کے معروف شخصیت راجہ عرباب سکندر کے قریبی نوجوان عزیز ابو حریرہ کی اجانک وفات پر اظہاری افسوس کرتے ہیں اور لواکین کے گم میں برابر کے شریک ہیں راجہ عرباب سکندر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خاندان میں اماموں کی وفات کے بعد ہمارا ابو حریرہ بس اس دنیا میں نہیں رہا ہر وقت ہم سے باتیں کرنے والا گپ شپ لگانے والا اور پیار محبت باتنے والا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں آمی ڈیپورٹ میں ساکر بھلی بھی آچنوں